الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام قرآن انڈ سائنس سیریز کے تحت ہم قرآن انڈ ایمبریولوجی کور کر رہے ہیں اور آج کا تھیم ہے سٹیجز ان ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسان کی تخلیق کے کیا مراحل ہوتے ہیں ان کی ہم تفصیل دیکھیں گے اس ویڈیو میں چونکہ ٹاپک کافی ڈیٹیلڈ ہے اس کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے یہ پارٹ ون ہے اس کے بعد مزید تفصیل ہم نے پارٹ ٹو میں رکھا ہے پارٹ ون میں جو ٹاپکز کور ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں انٹروڈکشن میجر تری سٹیجز ان ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں ایس پر سائنس تری میجر سٹیجز جو ہیں وہ ہیں زائیگوٹ سٹیج ایمبریو سٹیج اینڈ فیٹس سٹیج میجر تری سٹیجز ان ہیومن ڈیولپمنٹ ایس پر قرآن یعنی قرآن انسان کی تخلیق کے سلسلے میں کتنے سٹیجز کی بات کرتا ہے وہ آخر میں دیکھیں گے انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتے ہیں قرآن انسان کی تخلیق کے تمام سٹیجز یا فیزز کو بہت ہی تفصیل سے بیان کرتا ہے اور بہت ہی ایکیوریٹلی بیان کرتا ہے قرآن میں صرف انسان کی تخلیق کے سٹیجز کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ سب سٹیجز کا بھی ذکر آیا ہے یہ دلائل ہے جو کتاب کو یعنی قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرتے ہیں اور ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان سے انکاری نہیں مگر فاسق یعنی قرآن کے آیتیں بہت ہی کلیر ٹو انڈسٹینڈ ہیں پروفز کے ساتھ ہیں پھر بھی ان آیتوں کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو بے شک فاسق ہے سٹیجز ان ہیومن ایویلپمنٹ دیکھتے ہیں اس پر سائنس کافی تحقیق کے بعد جو لیٹس ریسرچرز ہیں انہوں نے انسان کی تخلیق کے تین مراحل بتائے ہیں تف سے پہلے ہے دی زائیگوٹی سٹیج دوسرا ہے دی ایمبریو سٹیج اور تیسرا ہے دی فیٹل سٹیج یہاں پر رائٹ پر بتایا گیا ہے یہ ہے زائیگوٹ فرٹیلائزیشن کے بعد زائیگوٹ بنتا ہے اور اس کے تھوڑے وقت کے بعد وہ ایمبریو میں بدلتا ہے اور پھر تھوڑے وقت کے بعد وہ فیٹر سے بدلتا ہے اس ٹیبل میں مزید تفصیل بتائی گئی ہے سٹیجز ان ہیومن ڈیولپمنٹ کی اس پر میڈیکل سائنس there are 3 stages first one is زائیگوٹ اسٹیج اس کا ڈیوریشن ہے first or second week یعنی total 2 weeks دوسرا اسٹیج ہے ایمبریو اسٹیج اس کا ڈیوریشن ہے third week سے 8 week تک یعنی total 6 weeks وہ ایمبریو کی چکل میں رہتا ہے اور آخر میں فیٹل اسٹیج یعنی 9th week to 48th week یعنی total 32 weeks وہ فیٹرز کہلاتا ہے پہلا اسٹیج یعنی زائیگوٹ اسٹیج پر ہم دھیان دیتے ہیں یعنی یہ پہلا اسٹیج ہے اور اس کا وقفہ 2 weeks ہے the egg also called as ovum that is female gamet is released by the ovary and then moves into the fallopian tube یہاں right پر animation دیکھیں جدھر ovary ہے یہ ovum کو ایمیٹ کرتی ہے یعنی egg کو یہ fallopian tube ہے اس میں egg suffer کرتا ہے اور دوسری جانب سے sperm آتا ہے جو male gamet کہلاتا ہے the sperm that is male gamet travels into the fallopian tube where fertilization of the ovum takes place and consequently the zygote forms یعنی sperm ovum کو fertilize کرتا ہے تو zygote form ہوتا ہے اور اس کے cells multiply ہوتے جاتے ہیں اور یہ وقت کے ساسات آگے بڑھتا جاتا ہے اور uterus کی طرف اپنا روح کرتا ہے the zygote moves towards the fallopian tube towards the uterus it takes about 4 days for the zygote to reach the uterus انہیں fallopian tube کا جو سفر ہے وہ 4 دن لیتا ہے zygote it glides on the uterus wall for around 3 days اور uterus wall پر وہ 3 دن تک glide کرتا ہے یعنی پھسلتا ہے on the 7th day after fertilization it erodes the wall of the uterus to implant itself 7 دن وہ uterus wall کو پھارتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اس کے اندر implant کر پائے it takes around a week for implantation into the uterus wall while forming the placenta throughout this stage the zygote is divided numerous times and internal organs first start to take form تخریباً ایک ہفتے کا وہ وقت لیتا ہے اپنے آپ کو uterus wall میں implant کرنے کے لیے اور پھر وہ اپنے آپ کو implant کر لیتا ہے دوسرا stage the embryo stage embryo stage کا total time ہے تیسرے ہفتے سے لے کر آٹھویں ہفتے تک right side جو figure اس میں embryo stage بتایا گیا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا develop ہوتا ہے third week سے لے کر eight week تک initial stage میں وہ leech کی طرح لگتا ہے یا blood clot کی طرح لگتا ہے اور اس کے بعد ہی heart brain lungs liver kidneys heart اور pair form ہونا شروع ہوتے ہیں eventually a skeleton forms and finally muscles start wrapping around the bones اور تھوڑے سے وقت میں اس کے لیٹن یا ہڈیاں کا ڈھانچہ بننا شروع ہوتا ہے اور اس پر muscles لپیٹنے شروع ہوتے ہیں تیسرا stage is fetal stage during the fetal stage most of the body systems begin to mature fetal stage میں جتنے organs بنے تھے وہ mature ہونا شروع ہوتے ہیں یعنی 13 سے 16 week کے دوران fetus move ہوتا ہے یہ اس بات کی تلاح اور hormones بھی secret کرنا شروع کر دیتے ہیں 19 week تک the heartbeat of the fetus can be detected with a sthetoscope یعنی sthetoscope سے heartbeat کو نوٹ کیا جا سکتا ہے by week 23 lungs مزید develop ہوتے ہیں ان کے اندر air sex ہیں وہ develop ہوتے ہیں respiratory system جو form continue ہوتا ہے دماغ بھی اس طرح سے develop ہوتا دیکھتے ہیں قرآن میں تین stages کا ذکر کہاں آیا ہے انسان کی تخلیق کے دوران stages in human creation یہ قرآن also speaks of three major stages as اس کی سلطنت ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں so ان دلائل کے بعد تم کہاں حق سے پھرے جا رہے ہو he creates you in the wombs of your mothers creation after creation in three stages of darkness such as god your lord his is the kingdom none has the right to be worshipped but he how then are you turned away hence it تاکہ اس پر زیادہ فوکس کیا جا سکے خلقن ممبادی خلقن فی ظلمات ان ثلاث خلقن کے معنی ایک تخلیق ممبادی کے بعد خلقن دوسری تخلیق فی یعنی میں ظلمات یعنی تاریخ یعنی ثلاث یعنی تین اگر انگلیش میں دیکھیں ایک تخلیق یعنی پہلا creation اس کے بعد یعنی after that دوسری تخلیق یعنی دوسرا creation میں یعنی ان تاریخ یعنی darkness تین یعنی تری اگر ہم انگلیش translation دیکھیں اس فریز کا تو ہوگا creation after creation in three darkness اردو میں دیکھیں اگر ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق تین اندھیروں میں creation after creation in can mean created in several stages one after the other in three layers of darkness ایت کے حصے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی stages میں تخلیق کیا اور تین اندھیروں میں یعنی تین اندھیرے کے layers میں تخلیق کیا یہ ایک معنی دوسرے معنی can also mean created in زائیگوٹ stage embryo stage and fetal stage یعنی اگر سائنس کے نام ہم دیکھیں stages میں تو پھر انسان کو تخلیق کیا گیا یعنی زائیگوٹ embryo اور fetal stage اللہ knows the best اس ریڈیو کا کنکلوزن دیکھیں it is clear that what the qur'an has stated at 1436 years back is proved correct recently by the scientific researchers اللہ تعالی فرماتے ہیں تل کا آیات اللہ نتلوها علی کا بالحق وما اللہ یرید ظلم للعالمین یہ اللہ تعالی کی آیت ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ تعالی مخلوق پر ظلم نہیں چاہتے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ خلط باتیں نہیں بتاتا نہ ہی اپنے مخلوق کو مسگیٹ کرتا ہے نہ ہی کسی خسم کا ان پر ظلم کرتا ہے یعنی اللہ کا کلام لوگوں کی گائیڈنس کے لیے ہے ہر خسم کی گائیڈنس کے لیے ہے ہر معاملے میں مخلوق کی گائیڈنس کرتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ وابدلعالمین